لوگ سبا چناؤوں سے ٹھیک پہلے آتنکیوں نے ایک بار پھر گھاٹی میں ٹارگیٹڈ کلنگ کو انجام دیا ہے بیہار کے رہنے والے ایک پرواسی مزدور کو آتنکیوں نے کل اپنی گولیوں کا شکار بنایا ہے جس کے بعد بیہار کے اس پرواسی مزدور راجہ شاہ کی اس ٹارگیٹڈ کلنگ میں یہاں پر موت ہو گئی ہے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس سال یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کی تیسری واردات ہے اس سے پہلے شرنگر میں پنجاب کے رہنے والے دو یوکوں کو یہاں پر ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار بنایا گیا تھا جس میں ان کی یہاں پر موت ہو گئی تھی اس کے پہلے دلی کے رہنے والے ایک ٹیکسی ڈرائیور کم گائیڈ کو بھی یہاں پر آتنکیوں نے ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار بنایا تھا جس میں اس کی بھی یہاں پر موت ہو گئی تھی ایسے میں صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آتنکی جو ہیں وہ ایک بار پھر گھاٹی میں خوف پیدا کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ کلنگ کا سہارا جو ہے وہ یہاں پر لے رہے ہیں اگر ہم بات کریں دو ہزار تیس کی تو جس طریقے سے ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی تھی اس کے بعد سرکشہ بلوں نے جو قدم اٹھائے تھے اس کے بعد کہیں نہ کہیں دو ہزار تیس میں یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر رک گیا تھا لیکن اس سے پہلے دو ہزار بائیس میں ایک بار یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہے اس کا لگاتار یہاں پر آتنکی سہارا لے رہے تھے 29 لوگوں کو ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار بنایا گیا تھا جس میں سے پانچ کشمیری پندیٹ جو ہے انہیں بھی یہاں پر ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار بنایا گیا تھا ایسے میں لوگ سبا چناؤن سے پہلے ایک بار پھر اس طرح کی ٹارگیٹڈ کلنگ جو کی گئی ہے اس کے بعد یہاں پر سرکشہ ایجنسیاں جو ہے وہ اب ہائی الٹ موڈ میں یہاں پر چلی گئی ہے خاص طور پر اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو انہوں نے اپنی الگ الگ ڈریکشنز جو ہے وہ پہلے ہی یہاں پر سیکیورٹی فورسز کو دے دی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں تو پہلے سے ہی سرکشہ ایجنسیوں کے پاس اس طرح کے انپوٹ یہاں پر موجود ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنکی سنگٹن ہیں وہ الیکشنز میں خلل ڈالنے کے لیے یہاں پر کسی بھی طرح کی بڑی واردات کو یہاں پر انجام دے سکتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ انفرٹیشن کی کوششیں بھی جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے یہاں پر کروانے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں جنہیں لو سی پر سینہ نے ناکام کیا ہے اور کئی آتنکوادی جو ہیں ان کو بھی یہاں پر مار گرائے گیا ہے اس کے علاوہ لگاتار جو سرکشہ ایجنسیوں کے پاس یہاں پر او جی ڈولیوز کی یہاں پر خبریں ہیں اس کو لے کر بھی یہاں پر نکیل جو ہے وہ یہاں پر کسی گئی ہے اور کوششیں کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کی بڑی واردات کو یہاں پر ہونے نہ دیا جائے لیکن باوجود اس کے اب آتنکی ایک بار پھر اس تارگیٹڈ کلنگ کا سہارا جو ہے وہ یہاں پر لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے یہاں پر کر رہے ہیں لیکن اگر ہم الیکشنز کی بات کریں تو سرکشہ ایجنسیاں جو ہیں وہ یہاں پر پوری طرح سے تیار ہیں اس واردات کے بعد سے ہی لگاتار گھاٹی کے الگ الگ حصوں میں یہاں پر سرچ اوپریشن یہاں پر چلایا جا رہا ہے اور جس نے اس تارگیٹڈ کلنگ کو یہاں پر انجام دیا ہے اس کو لگاتار تلاش کرنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے اور اگر ہم سرکشہ کی بات کریں تو سرکشہ کے انتظام جو ہیں وہ اس بار الیکشن کو لے کر کیے گئے ہیں جتنے بھی یہاں پر پولنگ بودھ بنائے گئے ہیں وہاں پر پیرا ملٹی فورس جو ہے اس کو یہاں پر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی پولنگ بودھ ہے قریب چھبیس سو سے زیادہ پولنگ بودھ ہے ان کی لگاتار مانیٹرنگ جو ہے وہ یہاں پر کنٹرول اینڈ کماند سینٹر سے یہاں پر کی جا رہی ہے یہ پہلا موقع ہے جب الیکشن کمیشن نے کنٹرول اینڈ کماند سینٹر میں جو بھی جمہو کشمیر میں یہاں پر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے قریب ایک ہزار سے زیادہ کیمرے جو کام کر رہے ہیں اس کا انپوٹ یہاں پر کنٹرول اینڈ کماند سینٹر میں رکھا ہے اور ہر چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو بورڈر کے جتنے بھی حلاقے ہیں وہاں پر بی ایس ایف اور سینہ جو ہے وہ ہائی الٹ موڈ پر ہے بورڈر کے چپے چپے پر پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ لگاتار ایمبوش پارٹیاں جو ہے وہ نظر بنائے ہوئے ہیں درون کے ذریعے بھی لگاتار الگ الگ حصوں میں یہاں پر نظر جو ہے وہ یہاں پر رکھی جا رہی ہے اور خوفیہ تنتر لگاتار یہاں پر الگ الگ طرح کی جانکاریاں جو ہیں وہ سرکشہ بلوں تک محیہ کروا رہا ہے لیکن ضرور ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے آتنگ کی سنگتن ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیسپیریٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے کسی بڑی واردات کو انجام نہ دینے میں یہاں پر وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں یہی کارن ہے کہ وہ اب اس ٹارگیٹڈ کلنگ کا ایک بار پھر سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر الیکشن میں زیادہ جو ہے وہ حصہ نہ لیں لیکن جس طریقے کے انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں اور جس طرح کیسے یہاں پر لوگوں میں اصلاح ہے اور دھارہ تین سو ستر جانے کے بعد جس طرح سے سرکشہ بلوں نے یہاں پر لوگوں میں وشواس بہالی کی ہے ایسا صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس بار جو جمہو کشمیش میں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھاری تعداد میں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ووٹ دینے والے ہیں اور کوشش یہاں پر سرکشہ ایجنسیوں کی یہی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی ٹارگیٹڈ کلنگ کو یہاں پر انجام دے رہے ہیں ان کو یہاں پر جلد سے جلد پکڑا جائے اور کسی بھی طرح کے خوف سے یا کسی بھی طرح کے ڈر سے جو یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ اس کا سایا نہ پڑے اسی کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن اور ساتھ ہی ساتھ سرکشہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ویڈو جنرلسٹ ایجاز احمد کے ساتھ شاہنواز خان نیوز نیشن چامو